آپ چیئرمن پی ٹی اے اپنے ملاقات کی ہے جیل میں ان کی کیسی صورتحال ہے کیونکہ یہاں پر نواز شریف بھی جیل میں رہے اور خبر آتی تھی کہ نواز شریف ڈٹ گئے نواز شریف جھکیں گے نہیں تو چیئرمن پی ٹی اے کی کیا صورتحال ہے چیئرمن پی ٹی اے کی یہ بالکل صورتحال نہیں ہے کہ ڈٹ کے کہنے کے بعد مافیاں مانگ کے سارے کاغذے پر دستخط کر کے سارے ٹبر کے ساتھ جو ہے مافی مانگ کے دس سال کے لیے سے ایسا چھوڑے یہ مجھ سے لکھوا لیں کہ چیئرمن جو ہے اپنا عمران خان نہ جھکے گا نہ وہ جھکنے والا ہے نہ وہ دبنے والا ہے ایسی باتیں تو فواد چوہدری بھی بہت کی تھی صاحب میں فواد چوہدری نہیں ہوں اس لیے مجھے مت ملائیں فواد چوہدری کے ساتھ میں تو جو اپنا امپریشن بتا رہا ہوں اس کے بھائی فواد چوہدری پہلے ہمارے ساتھ تھا پھر پی ٹی آئی میں گیا پھر اب چھوڑ گیا کیوں ایسی مثالیں دیتے ہو جس کا کوئی مماثلت نہیں ہوتی ہے میں نے آج تک کبھی ایسی پلٹ بازیاں نہیں کہا ہی ہیں باقی رہا یہ کہ عمران خان was firm as i met him wait اس کا ضرور کم ہوا ہوا تھا لیکن اس کی باتوں سے مجھے یہ ہوا کہ سارا پاکستان اس وقت جو ہے وہ بڑی تکلیف میں عوام کے حقوق کو سرب کیا گیا ہے میں یہ آخری وقت تک جنگ لڑتا رہوں گا چاہے میری جان چلی ہے آخری بات بروقت الیکشن سے متعلق عمران خان چیرمن بی ڈی آئی نے کیا تھا اس نے کہا کہ بالکل آئین کو انہوں نے سردمی نے بے آئین بنا دیا ہے انہوں نے پنجاب اور کے پی کے کے الیکشنز نہیں کروائے اور ہمارا یہی ہوگا کہ وقت کے اندر الیکشنز level playing field دے کر fair and free الیکشنز کروائے جائیں ہمارا ایک ہی یہ مطالبہ ہوگا چیرمن پی ٹی آئی کی داڑی شیو بڑی ہوئی تھی نہیں ایک دو دن شیو نہیں کی ہوئی تھی یہ ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ کیوں نہیں کیسے بہت روز شیو کرتے ہیں میں نے یہ پوچھنا ہی میرا کام نہیں تھا البتہ وہ ایک جو انہوں نے بیس میں بٹھایا ہوا تھا اور انہوں نے بتایا انہان خان صاحب نے کہ میری بیگم کو بھی مجھے اکیلے نہیں ملنے دیا وہ فرشتہ جو ہے بیٹھا بیٹھا رہا تو میں گیا میں نے کہا تم کون ہو بھئی کہا سر میری ڈیوٹی ہے میں نے کہا ڈیوٹی نہ تو میں فیملی ہوں اور نہ میں پارٹی کا بندہ ہوں کے پارٹی کے ڈسکشن کرایا ہوں میں وکیل ہوں اور وکیل اور موکل کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انتہائی پرائیویسی کا اور مقدم رشتہ ہے آئین میں بھی اس کا تحفظ ہے تقدس ہے اور قانون میں بھی سپریم کورٹ بھی مجھ سے نہیں پوچھ سکتی کہ آپ کو خان نے کیا کہا یا آپ نے خان کو کیا کہا سو یہ ہمارے آپ کے ہوتے ہوئے یہ پرائیویسی بریچ ہو رہی ہے یہ آئین کے آرٹیکل ٹین اے کے متصادے میں یہ بنیادی حقوق کے خلافے میرے اپنے لیگل پریکٹیشنرز ان بار کانسل کے منافی ہے سو آپ پلیز ریموو یورسیلف آپ کی ملاقات میں آہ نواز شریف کا جو جیل میں وہ رہے مریم نواز جیل میں رہی یہ کوئی ڈسکشن ہوئی امران ہان سے اس طرح سے نہیں بالکل بھی نہیں ہوئی وہ اس معاملے میں ان کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں کہ ان کی کوئی اوقات ہیں وہ کہتے ہیں آج الیکشنز کروا دیں اگر ان کی زمانتیں ضبط نہ ہو تو میں آپ کو جو جواب دیں گے یعنی صلاح کرنے کے کوئی موڈ میں نہیں نہیں وہ شفاف الیکشنز کروا وہ صلاح ہی صلاح ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فری انڈ فیئر الیکشنز کروائیں اس میں صلاح کی کونسی بات ہے دیکھیں الیکشنز تو آپ کو آئین کے مطابق نوے دن کے اندر کروانا ہے کروائیں وہ بالکل اس پر تیار ہیں بات کرنے کو شفاف الیکشنز کروانے کے لیے بروقت الیکشنز کروانے کے لیے جہاں کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کو ملا ہے ان کا وقت اور وہ اگر سیاسی جماعتیں ملک بیٹھ کر دیکھیں اس کا ایک ہی حال ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی اس ملک میں تب ہی آئے گی جب آپ پولٹیکل ریکنسیلیشن کریں گے موسیقی